خالق میں متفسد ہے میں رہت اور ایس پسکلو کی ورلہاں پر بار کر رہا ہوں پچھلے کچھ دو تین دن سے میرے خلاف توہینے قرآن پاک کی جسلے میں سوشل میڈیا پر اور دیگر پرنٹ میڈیا پر اوپر باتیں کھلائی جا رہی ہیں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف میرے ایمان کو چیلنج کیا گیا ہے میرے اقاید کو چیلنج کیا گیا ہے بلکہ قرآن پاک جو کہ ہماری زندگی کا رہنما ہے اور جو ہماری ایسی کتاب ہے جس سے ہم دین اور دنیا اور آخرت کا سمجھ لیتے ہیں اور جس کی تقدس جو ہے وہ مجھے اپنی جان مال عزت سے عزیز ہیں اس کی گستا ہی ہے زانوش پر رکھایا گیا میں بلکہ آج آپ سب کے سامنے یہ میرے ہاتھ میں تقدس قرآن پاک ہے میں اس کے اس کے عرات خوشتے پہلی سورت فاتح ہے اسی لئے ر pensel realised رب العالمین رل رہیم مالکی جوcharged زید یہ میرے لئے جیدہ بڑا مشکل مرلہ ہے کہ جب مجھے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لئے قرآن پاک کا سہارہ لینا پڑھا ہے جو کہ یہ میرے ایمان تھا اس ساتھ میں بڑا اس وقت جیدہ رہوں اور دکھی بھی ہوں لیکن مجھے قرآن پاک کی عظمت قرمت اپنی میری زندگی میں اس کی کیا حصیت ہے یہ بتانے میں کوئی آر نہیں ہے یہ قرآن پاک جو خدا کی وحد کتاب ہے جس پر مارا ایمان ہے نمیدی وقت زمان کے پہ اتری میرے ایس کے کامل ایمان ہے اور مجھے یہ اپنی قرمتی اپنی عزت اور اپنی ہر کیسے اس کتاب کی قرمت پیاری ہے اور نہ میں اس کی توہین کا سو سکتا ہوں اور نہ ہی کبھی سوچوں گا کیونکہ اس کی توہین کا سوچنا کفر کے مطرح کرتا ہے تو برائی مربانی آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ میں ایک کامل اور سچا مسلمان اور قرآن جو ایمان زندگی کے راہنمان ہے اور میرے لئے یہ نفیرہ ہے اور اس کی جو تقدس ہے کشکر ب متعگی ف 새تườں ایم Chrikو